منت مراد کی نیکس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ آخر کار مراد ہار مان کر جب منت سے معافی مانگنے کے لیے جانے کے رادہ کاری لے گا تو وہ پھر سے منت کو اپنے اس کزن کے ساتھ دیکھے گا اور دوبارہ سے جالس ہو جائے گا اب وہ گھر آگر یہ فیصلے کرے گا کہ وہ منت کو منانے کے لیے بالکل نہیں جائے گا اور اگر وہ خلا چاہتی ہے تو وہ اس کے اس فیصلے کا اعترام کرے گا کیونکہ وہ سے یقین ہو گیا ہے کہ منت اس کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتی وہ اپنے کزن کے ساتھ زیادہ بہت زنگی گزار سکی گی اور اس کے بڑے بھائی بھی یہی چاہتے ہیں منت کی بھابی اور اس کے چھوٹے بھائی اس کو سمجھانے کی برپور کوشش کرتے ہیں لیکن اس وقت منت پر صرف اپنے بڑے بھائیہ کی وہ بات سوار ہے کہ وہ اپنی کزن کے ساتھ ایک بہت زنگی گزار سکی گی اور مراد اسے پروٹیکٹ نہیں کر سکے گا وہ جب اپنی ماں اور بہنوں کے سامنے اس کے حق کے لیے نہیں بول سکتا تو وہ اس کے لئے اور کوئی سٹین کیسے لے سکتا ہے دوسری طرف مراد کی ماں مراد پر ظاہر تو یہی کر رہی ہیں کہ وہ اس کی پریشانی کی وجہ سے بہت دکھی ہیں لیکن اصل میں ان کو خوشی ہو رہی ہے کیونکہ یہ سچ جانن کے بعد کہ ان دونوں نے لفت مینیش کی تھی اب وہ نہیں چاہتنے کی منت اور مرادیں کٹھے رہیں دوسری طرف منت کے بڑے بھائیے کو بھی اپنی خوش پوری ہوتی نظر آ رہی ہے اور وہ منت کے قزن کو مسلسل اس بات کے لیے راضی کر رہے ہیں کہ وہ منت کے ساتھ شادی کر لے کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ وہ اس طرح منت کو اپنے پاس رکھ سکیں گے کیونکہ وہ منت سے دور نہیں رہ سکتے جبکہ منت کے بابیوں نے مسلسل سمجھا رہے ہیں کہ آپ اپنے وقتی فائدے کے لیے منت کی زنگی برباد کر رہے ہیں آپ کہیں تو اسے پیار رہے ہیں لیکن یہ پیار نہیں بلکہ آپ کی خودگرزی ہے